بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انسان کی پیدائش پر شیطان کا اللہ سے جھگڑا جب کچھ بھی نہیں تھا صرف اللہ کی ذات تھی اللہ نے سب سے پہلے پانی کو بنایا پھر پانی کے اوپر اپنا عرش بنایا پھر اللہ نے کلم بنایا اور کلم کو حکم دیا کہ لکھو جو کچھ بھی قیامت تک ہونا ہے سب کچھ لکھ دو اور کلم نے اللہ کے حکم سے سب کچھ لکھ دیا جو کچھ قیامت تک ہونا ہے پھر پچاس ہزار سال کے بعد اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا پھر اللہ تعالی نے فرشتوں اور جنوں کو بنایا انسان کو دنیا میں بھیجنے سے دو ہزار سال پہلے اللہ نے جنوں کو دنیا میں بھیج دیا تھا لیکن جنوں نے دنیا میں آ کر خوب دھنگا فساد کیا اور خون خرابہ کیا اللہ نے جب انسان کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو زمین میں میرا خلیفہ ہوگی فرشتے کیونکہ جنات کے حالات دیکھ چکے تھے تو فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالی سے التجا کی کہ اے اللہ پاک یہ انسان بھی دنیا میں جا کر فساد کرے گا اور خوب خون خرابہ کرے گا تو اللہ نے جواب دیا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں تو بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا ہم تجھے سراتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں فرمایا جو مجھے معلوم ہے وہ تم نہیں جانتے اللہ نے اسرافیل، میکائیل اور جبرائیل علیہ السلام کو باری باری زمین پر بھیجا کہ جا کر زمین کے چاروں کونوں سے مٹی لے او میں نے انسان کو پیدا کرنا ہے جب یہ فرشتے باری باری زمین پر آئے زمین سے مٹی لینے کے لئے تو زمین نے ان فرشتوں کو اللہ کا واسطہ دیا کہ مجھ سے مٹی نہ لے جاؤ جس سے ایسے انسان کو پیدا کیا جائے جو جہنم میں جلے گا پھر اللہ نے آخر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ پیارے اسرائیل تم جا کر مٹی لے کر آؤ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام مٹی لینے آئے تو زمین نے ان کو بھی روکر فریاد کی اور اللہ کا واسطہ دیا کہ مجھ سے مٹی لے کر نہ جاؤ لیکن انہوں نے ایک بھی نہ سنی اور زمین کے چاروں کونوں سے مٹی لے کر اللہ کے پاس حاضر ہوئے اللہ نے پوچھا پیارے اسرائیل جب مٹی نے تم سے روکر فریاد کی یہاں تک کہ میرا واسطہ دیا تو تمہیں مٹی پر نہم نہیں آیا انہوں نے کہا یا اللہ میرے لئے تیرے حکم سے بڑھ کر کچھ نہیں اس لئے میں مٹی لے کر آ گیا اللہ نے فرمایا پیارے اسرائیل آج کے بعد انسان کو مارنے کی ذمہ داری میں تمہیں سونپ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ بنایا اور چالیس سال تک وہ پڑا رہا اللہ نے آدم علیہ السلام کے پتلے پر انتالیس سال تک غم کی بارش اور ایک سال تک خوشی اور راحت کی بارش پرسائی اور اس میں انسان کو دو سبق دیئے کہ دنیا میں غم بہت زیادہ اور خوشیاں بہت کم ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ غم کی راہ جتنی طویل کیوں نہ ہو خوشی ضرور آئے گی چالیس سال کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کی مٹی بجھنے والی مٹی بن گئی ایسی مٹی جسے ٹھوکر لگنے سے آواز آتی ہو تو اس سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھن کھناتی مٹی سے بنایا جب حضرت آدم کا پتلہ پڑا تھا تو ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس اکثر چکر لگاتا رہتا اور حضرت سے دیکھ کر کہتا تھا کہ اسے ضرور اللہ نے کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے اس نے ایک دن حضرت میں آ کر آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوک دیا اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا پیارے جبرائیل آدم کے پتلے سے جا کر اس تھوک کی جگہ کو اکھار لو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے تھوک والی جگہ کی مٹی کو اتارا اور وہاں پر آج ناف ہماری ہے پھر اللہ نے اس ابلیس کی تھوک والی مٹی سے کتے کو پیدا کیا اس لیے کتے کے اندر وفاداری انسان کی جبلت کا اثر ہے اور کاٹتا ہے کہ یہ شیطان کی تھوک کا اثر ہے فرشتوں نے آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دی کہ اللہ یہ جو بھی مخلوق بنا رہا ہے یہ علم اور رتبے میں ہم سے زیادہ نہیں ہو سکتی اللہ کیونکہ شیطان کے کام کو بھی دیکھ رہا تھا اور فرشتوں کی باتیں بھی سن رہا تھا تو اللہ نے کہا جب میں اس کے اندر روح ڈالوں تو تم تمام اسے سجدہ کرنا اللہ نے آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالنے سے پہلے ان کو دنیا کا تمام علم عطا کر دیا وہ علم بھی عطا کر دیا جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا جب آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈال چکی اللہ نے حضرت آدم سے ان چیزوں کے نام پوچھے جو فرشتوں کو بھی پتا نہیں تھے اور پھر فرشتوں کو فرمایا دیکھو میں کہتا تھا نا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے پھر سب کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام جب آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیئے تو فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھوپی چیزیں کیونکہ اللہ شیطان اور فرشتوں کی گفتگو سن چکا تھا شیطان کو حسد اور فرشتوں کو اپنی عبادت پر غرور تو اللہ نے دونوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو اور یہ سجدہ اس لیے تھا کہ اللہ دونوں کو باور فرشتوں کروانا چاہتا تھا کہ یہ جو بھی مخلوق ہے اس کا جنات سے کہیں زیادہ سٹیٹس ہے سب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے انکار کر دیا اور کہنے لگا میں تو اس سے کہیں زیادہ افضل ہوں میں کیوں کروں اسے سجدہ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا فرمایا جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے اللہ نے شیطان کو جنت سے نکالا اور کہا کہ دفع ہو جا یہاں سے فرمایا تو بہشت سے نکل تجھے شایان نہیں کہ یہاں غرور کرے پس نکل جا یہاں سے تو زلیل ہے جب اللہ نے کہا کہ نکل جنت سے تو ڈر گیا کہ کہیں اللہ نافرمانی کی سزا میں مجھے فنا نہ کر دے تو منت کرنے لگا کہ یا اللہ مجھے قیامت تک کے لئے زندگی دے دے زندگی کی بھیک مانگنے لگا تو اللہ نے کہا جا تجھے دے دی محلت کہنے لگا پروردگار مجھے اس دن تک محلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے فرمایا کہ تجھے محلت دی جاتی ہے جیسے ہی اللہ نے محلت دی تو گارنٹی مل گئی کہ اللہ وعدے کا پکا ہے اب محلت مل گئی ہے تو سزا تو نہیں دے گا تو اللہ پر بہتان لگانا شروع ہو گیا کہ تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے اب میں بھی تیرے بندوں کو قیامت تک گمراہ کرتا رہوں گا بولا قسم ہے تُو نے مجھے گمراہ کیا میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان بندوں کی تاک میں بیٹھوں گا کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی وہ انسان ہے جسے تُو نے مجھ پر فضیلت دی ہے اگر تُو مجھ کو قیامت کے دن تک محلت دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی تمام اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا اس پر اللہ نے جواب دیا شیطان مردود ذرا میری بات بھی سن میرے بندے بارضائے بشریت گناہ کرتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے لیکن جب جب سچی توبہ کریں گے مجھے اپنی عزت اور جلالت کی قسم میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا مجھے اپنی عزت اور جلالت کی قسم